کوئی اتحاد ہوا ہے نہ ہی کوئی معاہدہ نہ ہی حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ ہم مطالبات کو سنانے اور منوانے کے لئے لکھ لیتے ہیں یاد داشت پیش کر دیئے وہ معاہدہ نہیں ایولز پارٹی سے اتحاد ہوا نہ کوئی معاہدہ ایمکیم کا بڑا اعلان خالد مقبول صدیقی نے کہا سندھ حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہم نے مطالبات پیش کیے انہوں نے جائز قرار دیئے انہوں نے حکومت کی پیشکش کی نہ ہی ہم نے قبول کی یہ موقع کسی حکومت کے ساتھ جانے کا نہیں آپوزیشن کے کردار کو مضبوط اور وسیع کرنا چاہتے ہیں ہمارے مطالبات کا اعتماد اور عدم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں نون لیگ نے نئے صوبے کو جائز قرار دے کر قانون سازی کا وعدہ کیا حکومت کے مسلم لکاف اور ایمکیم سے رابطیں حکومتی وفت کی متحدہ سے ملاقات ایمکیم کا وفت آج وزیر آزم سے ملاقات کرے گا وزیر خارجہ نے جادری پرویس الہی سے فون پر رابطہ کیا شام امود قریشی اور پرویس الہی کی ملاقات آج لاہور میں ہوگی وزیر خارجہ شام امود قریشی کہتے ہیں متحدہ اور کافلیک نے اپوزیشن کو کوئی یقین دہانی نہیں کرائی مسلم اگنون کا مہنگائی موقعوں مارچ کافلے آج روانہ ہوں کے لاہور سے کافلے کی قیادت مریم رواز اور حمزہ شہباس کریں گے روانگی سے قبل مریم اور حمزہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے لاہور کے کافلے کا پہلا پڑاؤ اور جلسہ گوجہ والا میں ہوگا دوسرا پڑاؤ جہلم جبکہ 28 مارچ کی دوپہر جہلم سے روانگی ہوگی ملتان اور دیگر شہروں سے بھی لیگی کافلے 28 مارچ کو روانہ ہوں گے ملک بھر سے پیچھ آئے کہ کافلے آج اسلام آباد روانہ ہوں گے کراچی سے کارکن خصوصی ٹرین پر صبح 11 بجے چلیں گے عزت عمر کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا فیصلہ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنٹ میں نظر آئے گا حماد حضر نے کہا کہ ایک حق پر اور دوسرا باطل پر کھڑا ہے جلسہ ضمیر فروشی اور کرپشن کی سیاست ختم کرتے گا ملک بھر سے جے یو آئی کے کافلے آج شہر اقتدار پہنچیں گے سن سے چلنے والے کافلے فیصل آباد پہنچ گئے مولانا فضل رحمان بڑے کافلے کے حمراہ ڈی آئی خان سے روانہ ہوں گے فضل رحمان حقلہ انٹرچینج پر ملک بھر سے آئے ہوئے کافلوں کو لے کر اسلام آباد میں داخل ہوں گے مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے نولی کا کافلہ ٹھائیس مارچ کو ہمارے ساتھ شامل دو گا اسلام آباد انتظامیہ کا جے یو آئی فی کو شوکاس نوٹس جاری سڑک کے درمیان سے جلسے کا سٹیچ ہٹانے کے ہرائے نوٹس کا جواب نہ دینے پر این او سی منصوب کرنے کا انتباہ وزارت داخلہ نے صوبوں سے پولیس اور رینجرز ایف سی کو بلانے کا فیصلہ کر لیا شیخ رشید نے کہا کہ جلسوں سے شہریوں کی نقلوں حرکت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے انتظامیہ یقینی بنائے کہ سیاسی پارٹیاں جلسے مختص مقامات پر ہی کریں گی تین چوہے میرا شکار کرنے نکلے ہیں انہیں شکست دوں گا اللہ نے نیوٹرل ہونے کی اجازت ہی نہیں دی وزیر عظم عمران خان کا مانسیرہ میں جلسے سے خطاب کہا اللہ کا حکم ہے بدی کے خلاف جہاد کریں پچیس کروڑ دے کر زمیر خریدے جا رہے ہیں ان کو اناروں دینا پاکستان سے غدداری ہوگا شریف خاندان کے چوری کرنے کے دن چلے گئے یہ اب لندن میں ہی سیاست کریں گے شہباز شریف جہاں موقع ملے پالش شروع کر دیتا ہے اس کو پالش کا نام دیتا ہوں شہباز شریف کو اچکن کسی اور کو دینی پڑے گی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزان کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں اب صرف استیفہ دینے سے بات نہیں بنتی اب تمہیں گھر جانا پڑے گا وہ لاہور کی ایک خاتون ہے فرا ساری دنیا جانتی ہے لیکن نام کسی نے نہیں لیا میں نام لے رہی وہ فرا جو ہے اس کے بھی تانے بانے سارے بنی گالا سے ملتے ہیں اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں کروڑوں روپے لے کر پوسٹنگز کی جا رہی ہیں میڈیم نواز کے وزیر آزم پر تنقیدی بار مصطافی ہونے کا مشورہ دے دیا لیکی کارکنوں سے خطاب نے کہا کہ آنے والے دنوں میں کرپشن کے ثبوتوں کی بھرمار آئے گی فرا کا نام کوئی نہیں لیتا میں نام لوں گی فرا کے تانے بانے بنی گالا اور جادو ٹونے سے ملتے ہیں عمران نیازی سن لو اب تمہیں بچانے کوئی نہیں آئے گا جو کہتا تھا اینارو نہیں دوں گا وہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کر اینارو مانگ رہا ہے سپیکر نے قانون پاؤں تلے رون دیا شہباش صریف کا کہنا ہے دیکھتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے کی بلاول بھٹو نے کہا اسمبلی کے اگلے جلاس میں عمران خان سابق وزیر آزم بن جائے گا سابق صدر عاصف زرداری نے کہا گھبرانا نہیں تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی شہباش صریف کی زیرہ صدارت اوپوزیشن کا اجلاس ایک سو انسٹ ارکان کی شرکت ممکن ہے صدارتی ریفرنس واپس بھیج دیں سپرم کورٹ کے جسٹس ایجازو لہیسن کے ریمارکس کہا تشتی سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کیا ٹانی جنرل کو بتانا ہوگا رکن تاہیات نا اہل کب ہوگا جسٹس مظہر عالم نے کہا کسی نے انحراف کیا ہی نہیں آپ ریفرنس لے آئے صدر مملکت کو ایسا مسئلہ کیا ہے جو رائے مانگ رہے ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیئے پارٹی سے انحراف کرنے والے کے خلاف الیکشن کمیشن کا فورم موجود ہے سمات پیر تک ملتوی اٹانی جنرل کی پیر کو دو بجے تک دلائل مکمل کرنے کی یقین دہانی چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات مسترد کر دیئے چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا بینچ کی تشکیل ہمیشہ چیف جسٹس کا اختیار رہا ہے ریجسٹرار کی تائناتی چیف جسٹس کرتے ہیں ادارے کی باتیں باہر کرنے کی ضرورت نہیں گھر کی بات گھر میں ہی رہنی چاہیے بلا وجہ اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں مجھ سے کسی کو تکلیف ہے تو آ کر بات کریں وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد سپیکر اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام چار بجے تک ملتوی کر دیا اجلاس کلتوا سے پہلے سپیکر نے تحریک ادم اعتماد پر قانون کے مطابق کاروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی اس سے پہلے قومی اسمبلی کے مرہوم رکن خیال زمان سابق صدر رفیق تارڑ مرہوم اور سانیہ پشاور کے شہدہ سمیت دگر افراد کے سال سواب کے لئے فاتح خانی کی گئی سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام کا بل ایجنڈے میں شامل کرنے کی ہدایت کر دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے صوبہ جنوبی پنجاب کا آئینی ترمیمی بل سپیکر قومی اسمبلی کو پیش کر دیا شاہ محمود قریشی نے کہا اوپوزیشن جمعاتیں جنوبی پنجاب صوبے پر ہماری حمایت کریں یوسف رضا گلانی جنوبی پنجاب صوبے پر مگر مچ کے آنسو بہاتے ہیں الیکشن کمیشن کا مانسیرہ جلسے پر وزیراعظم عمران خان کو نوٹس ڈسٹرک مانیٹنگ آفیسر نے 28 مارچ کو طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے بلاول بھٹو کو قرم میں عوامی جلسے اور ریلی سے روک دیا مالا کن جلسے پر بلاول کو دوسرا نوٹس جاری آج پیش نہ ہونے پر 27 تاریخ کو پھر بلا لیا بار بار قانون توڑنے والے کو وزیراعظم نہیں ہونا چاہیے امیر جماعت اسلامی صراز الحقام انسیرہ میں بلدیاتی کنونشن سے خطاب بولے وزیراعظم کا خود بلدیاتی مہم چلانا ظاہر کرتا ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر دیا عمران خان کے پاس اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی اخلاقی جمہوری آئینی جواز نہیں رہا لاہور ٹیسٹ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 115 رنز سے ہرا دیا ٹیسٹ سیریز ایک صفر سے مہمان ٹیم کے نام 351 رنز کے حدب کے تاقب میں پاکستانی ٹیم 235 رنز پر ڈھیر امام الحق اور بابر آزم کی مضاحمت دونوں نے 15 سکور کی آسٹریلیا کی جانب سے نیتھن لائنگ نے پانچ وکٹیں حاصل کی پیٹ کمنز کو مین آف دی میچ اور اسمان خاجہ کو سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا رمضان المبارک سے قبل مہنگائی کا پارہ پھر ہائی ہو گیا ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرعہ میں ایک آشارہ دس فیصد اضافہ مہنگائی کی شرعہ پندرہ آشارہ چھ سات فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران پچیس سچے خورنوش مہنگی ہو گئی چکن، گھی، کیلے، آلو، آٹا، دودھ، پیاس اور گوشت مہنگا ہو گیا دالوں اور خوشتوں کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ